اسلام علیکم فرینڈ آج ہم کام کریں گے ہنڈا این ویگن پر ٹوٹ ہزار نینٹری موڈل ہے جیپنیز ہے اس کی آج فل ٹیوننگ کریں گے تو گاڑی سٹارٹ کی ہے گاڑی سب سٹارٹ ہے صرف اس کی ائر بیگ ریٹ آنی ہے اور یہ ہے گاڑی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ائر بیگ ہے یہ خراب ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اگلا کام کرتے ہیں گاڑی کرتے ہیں فل ٹیوننگ تو دیکھیں ویڈیو گاڑی کی پک بھی نہیں ہے اور گاڑی کی فیڈ آئیوری چھینی ہے تو پہلے چینل کو سکیب کریں بہلے کلک کریں تاکہ آپ کا جوڑیو ملتی رہے کمیٹر سکیننگ کی یہ ہے سب نارمل ہے بس ایک کوڑ آرہا ہے وہ یہ کوڑ آرہا ہے یہ کوڑ ہے جی بی ٹرپل ڈیرو ون یہ جو ہے فرنڈ ایر بیگ کا یہ کوڑ ہے اس پہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیرف دوں گا اس کی تو کرتے ہیں گاڑی کی فول ٹیوننگ اس پہ کرتے ہیں جی کام تو شروع کرتے ہیں جی کام گاڑی کا تو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے اس کے سپار پلاگ اور اس کا ایک لینر وغیرہ اس کا ایک چیز ہندر کھول لیں گے کیا ٹرک چیک کر لیں گے اچھا جی پھر اس کی سانوڑ بڑی چیک کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ سب چیزیں چیک کریں گے تو یہ چیزیں ہم پہلے کھول لیتے ہیں چیزیں چکتے لیں گے چیزیں کی کچھ رو بڑی چواتوں سے چکتے ہیں چیزیں چیزیںٹ نے کوش بود کچھ روڈ سپاپ لگ سے کھل گئے ہیں مگر چونتیس ہزار گاڑی چلی ہوئی ہے سلف امپورٹن کی خود انہوں نے گاڑی لے کے آئے چلا کے خود امپورٹن انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں چوتیس آرکنیمٹر چلی ہوئی ہے تو سپاپ لگ گندے ہیں کو صاف کر لیں گے تھوٹل باڑی بلکل چوک ہے کو صاف کر لیں گے چونتیس آر گاڑی چل گئی ہے اس کا مطلب ہے گاڑی کی ہے ہر چیز چیک کرنی چاہیے چونتیس آرکنیمٹر تک اپنی چیزیں گندی ہوئی نہیں چاہیے اس گاڑی کے ہم جو چیز کھول رہے ہیں ہمیں گندی مل رہی ہے کیوں گاڑی کی پک بھی نہیں ہے گاڑی پھر آج نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ٹیک بھی گندہ ہے تر باڑی بھی گندی ہے انہیں سب کو صاف کریں گے ٹھیک ہے جی جاپانی گاڑی جو ہے چاہیے جو ساٹھ سی سی ہے پاندرہ سو سو سی سی ہے دوہزار سی سی جو بھی جاپانی گاڑی آپ لیں اس کو آپ لازمی ایک دفعہ فل ٹیوننگ اس کی لازمی کرائیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں نیسے کیا ڈھونڈ رہے ہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کا فیول پاپ کہاں لگا ہوا ہے تو آج میں آپ دکھوں گا اس کی فیول پاپ کی لوکیشن کہاں پہ ہے ہونڈا اینڈ کی ہونڈا اینڈ باکس اچھا جی یہ ہے جی سپاپ لگ ہم نے ساب کر دی ہیں ڈبل ٹپ سپاپ لگ ہیں بلکل اے ون ہے یہ ہم فکس کر دیتے ہیں ان کو چینگ کہنے کی کوئی ضرور نہیں ہے یہ اے وال ہے اب ان کو اچھی طریقے سے ہم ٹائٹ کر لیں نہ بہت ٹائٹ ہوں نہ بہت لوز ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ایجی آر لین کی کیا حالت ہو یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ایجی آر لین ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کے ادر گند کیا ہے یہ بند ہے اس لیے میں ایک ایک چیز کھول کے ایک دفعہ سٹ کر رہتا ہوں یہ جو این بہت سوالے گاڑی جو ہے جن کی یہ میرے پاس یہ پانچ سوئی گاڑی لے کے آ رہے ہیں گاڑی کا کام کر رہے ہیں اس کو ایجی آر کو کھولنے ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ یہاں سے فکر صاف ہے صرف لین گندی ہے ہم صرف لین صاف کر رہے ہیں ایجی آر کو ہم نہیں کھولیں گے تو تھارٹر بارڈی کو ہم لوگ نکال لیتے ہیں باہر یا باہر نکال لیئے دیکھ رہے آپ تھارٹر بارڈی بالکل چوک ہے بند ہے اس کو صاف کریں گے گاڑی والے کہتے ہیں سٹارٹنگ بھی کاری لے رہی ہے لے رہی ہوگی تھوڑی سے لے رہی ہوگی سٹارٹنگ مگر ہم اس کے فیو نیجکٹر بھی چیک کر لیں گے فیو نیجکٹر بھی چیک کر لیں گے اس سے پہلے ہم صرف بارڈی کو کھولیں دے ہیں کلین جو پہلے ہوں گے ہم 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 موسیقی 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 فیول پم کھول لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے جو فیول فلٹر ہے اس کی کیا بتیشن ہے تو دیکھیں آپ میں دوں گا پریشر میں نے جیسے دیا پریشر دیکھ رہے ہیں آپ یہ اندر سے کاربن سے اور گندے پیٹرول سے بھرا ہوا ہے اس کو ہم کرتے ہیں مکمل کلین یہ جی ہم لوگوں نے فیول فلٹر ملکل اے ون کر لیا ہے کلیر کافی ہمیں ٹیم لگا گاڑی بارا ہمیں ویڈیو بنائی ہے اس کی اوپر سب چیزیں ہوگی ہیں کلین اب ہم اس کو اچھے دکھے سے فیٹ کر دیتے ہیں میٹم 38 کارب بارا کام کردیم کام کردیم موسیقی یہ ماشاءاللہ فیر فٹر فیر محمد کمال فکس ہو گیا اب ہم اس کو گاڑی میں لگا کے سیٹے فٹر کر دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمیں لگا دیا ہے ٹیٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم کر رہے ہیں جی اس کا انٹیک جو ہے وہ صاف کر دیا ہے یہ جی آر لگا دیا ہے لین لگا دیا ہم لوگوں نے جو تھاٹر باڈی ہے وہ صاف ہو گی ہے اس کو ہم فکس کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کٹلیٹک کلیمیٹر کی صفائی اس سے پہلے ہم جو اس کی ہیں جی فیول انجیکٹر وہ باہر نکال لیتے ہیں ہم نے پوری ویرنگ باہر نکال لی ہے اب یہ لگے ہیں فیول انجیکٹر دو لگے ہیں نٹ یہ کھولیں گے ہیں چھے اس کے فیول انجیکٹر ہیں ان کو باہر نکال کے یہیں ہم صاف کر لیں گے باہر نکال کے لیتے ہیں باہر نکال کے لیتے ہیں فیول انجیکٹر ہم نے باہر نکال لی ہیں ایسے دیکھے کہ آپ سے باہر نکال سکتے ہیں مگر اس کے فیول انجیکٹر بیگر ٹھیک ہے یہیں پہ ہم سپرے سے اس کو یہیں پہ کلیر کر لیں گے ان کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چونتیس آرکرین ملتے چلے ہوئے ہیں اور بالکل اے ون ہے ان کو آپ کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بکر صاف ہے اور لیک بھی نہیں ہے پل انجیکٹر ہم لوگوں نے اس کے فٹ کر دی ہیں اب صاف کرتے ہیں اس کا کیٹرٹک ریمیٹر تو کیٹ واش لیکور ہم لوگوں نے منگوا لیا ہے تو اس سے ہم کریں گے اس کو آج واش کیٹرٹک کو دیکھیں آپ یہ کیٹرٹک کچھ رہا ہے کیٹرٹک کے اندر تو ہم نے افشید سنسل کھول لیا ہے نیچے سے اس کے جو اگزاز سے کابلے ہیں وہ کھول لیا ہے اگزاز سیڈ بے کر لیا ہے نیچے ہم نے جو ٹرے اور رکھ دی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا گھنڈ کر رہا ہے آدھی بوتل ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک اٹرٹک کلومیٹر کے اندر آپ یہ آدھی بوتل ڈالیں گے دو دفعہ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں کیٹرٹک کلومیٹر کی بوتل کیٹ واش تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اندر سے کتنا زنگ نکل رہا ہے کتنا گھن نکل رہا ہے آپ ڈالیں گے پانی جب تک کیٹرٹک کلومیٹر ڈالنے کے بعد واش ڈالنے کے بعد ایک ور جو ہے آپ ڈالیں گے پانی ہو جاتا پانی ساف نہیں آئے گا آپ پانی ڈالتے رہے گے اس طرح جیسے پانی ساف آنا شروع ہو جائے گا تو آپ پانی جارہ چھوٹ دیں گے پھر آواز سے آپ اس کو مزید خوشک کر لیں جائے اس طرح آپ کے لیڈے کلومیٹر لگے لگائے ساف کر سکتے ہیں اوپر سے آپ اس جیسے سنسر کھول کے نیچے سے اگزاز کھول کے نیچے رہا کھیٹرے اوپر سے کیٹ واش ڈال کے کیٹ واش کے بعد آپ ڈالیں گے پانی یہ اس طرح کر کے اب ہم اس کو آواز کے ساتھ مزید خوشک کر لیں گے اس کے بعد ہم فٹنگ کر دیں گے اس طرح کر کے آپ اور ائر کے ساتھ آپ اس کو خوشک کر لیں گے خوشک کرنے کے بعد آپ جیسے سے بھی فٹنگ کر دیں گے اور اوپر سے آپ جیسے سنسر اس کا لگا دیں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہوا مارنے کے بعد موبیل کے ساتھ یہ دیکھیں آپ جی بلکل ماشاءاللہ کٹیلیٹک ٹیومیٹر کا ایک ایک سراغ کھول گیا آپ کو صاف ہو جائے اگر ہرکے 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 سواق رہے بھیجائے ہیں تو دوبارہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب لگاتے ہیں آخسیزن سنسر آخسیزن سنسر آخسیزن سنسر صاف ہو گیا اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں لگا کے اچھتین کے ساتھ فٹ کر لیتے ہیں آخسیزن سنسر کی فٹنگ ماشاءاللہ مکمل ہوگی اس کے بعد ہم اس کا ہم لوگوں نے اس کا ایک کرینر تھاٹ اپ بارڈی فیول انجیکٹر سب کوئی لگیا ماشاءاللہ سب ایک ایک چیز اس کی فٹنگ ہوگی سب فٹنگ ہوگی ماشاءاللہ گاڑی کی ٹھیک ہے جی اب گاڑی ہم کر لیتے ہیں سٹارٹ گاڑی ہوگی سٹارٹ اب جو ہم نے اس کا کام کرنا ہے اس کی تھاٹر بارڈی کھولی تھی اب ہم اس کو کریں گے کمپوٹر سکیننگ کمپوٹر سکیننگ کر کے تو تھاٹر بارڈی کو ہم کریں گے ریسیت گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ گاڑی ہوگی سٹارٹ اس کا انجن سین بھی آ رہا ہے تو گاڑی کا آریم بھی جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے تو کیونکہ ہم لوگ اس کا سوچ آن آف کرتے رہے ہیں اس لیے گاڑی نے کوڈ لے لیا ہوگا تو پہلے ہم کر لیتے ہیں اس کو جی انجن میں جا گیا ریڈ فارڈ کوڈ جو کوڈ آ رہے ہیں ان کو ہم کر لیتے ہیں پہلے کلیر کرتے ہیں اوکے ریڈ فارڈ کوڈ یہ وہ سارے کوڑ آ رہے ہیں تو پہرے کہہ لیتے ہیں کلیئر کریں گے کریں گے اوکے اب کہہ رہا ہے انجین کو بند کریں اور سوچ کو آن کریں انجین سٹاپ ہو گیا اور سوچ آن ہو گیا کر دیا اوکے پھر کریں گے اوکے اب گاڑی ہم کرتے ہیں جی سٹارٹ گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور انجین سائن اس کا آف ہو گیا تو ایر بیگ کی ریڈ آ رہی ہے کیونکہ اس کا سٹیرنگ کھلا ہوا ہے تو اب ہم جاتے ہیں پیشن فانکشن میں پیشن چلے گے کیا اوکے پھر جائیں گے تھاٹر لیننگ میں کریں گے اوکے پھر کریں گے اوکے آپ گاڑی کو کریں گے بند اور سوچ کو کریں گے آن کریں گے اوکے پھر کریں گے اوکے پھر کریں گے اوکے پھر کریں گے اوکے پھر سوچ آف کریں گے اور سوچ کو آن کریں گے آن کیا کریں گے اوکے اوکی ہو گیا یہ تھارٹ اب آڑی ہو گئی ری سیٹ پھر کریں گے اوکی اب گاڑی کو کریں گے ہم سٹارٹ گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو ہماری جو تھارٹ کے لرننگ مکمل ہو گئی اور آریوں ہو گیا سٹیبل ماشاءاللہ گاڑی چکل لگا کے آگئی ہے گاڑی کی پک بھی ٹھیک ہے اور گاڑی کی فیور ایوری اچھی ہو گی ہے سسٹین پرنٹ سیوند ایوری ہے یہ اور اچھی ہو گی انشاءاللہ کیوں چھوٹا سا چکل لگایا ہے تو جو اس کا ایئر بیک کا فارڈ ہے وہ اس کا فرن ایئر بیک خراب ہے وہ چنگ کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ کی آئی ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل اکرن پر کرک کریں نماز پانٹم کیم کریں دوشی پڑھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ